یہ ان بہی اترنے والوں کی طرف ٹانٹ ہو رہا ہے کہ تم جو اتنا تکبر میں رسول اللہ کو اور نہیں بھیجا ہاں مال اور اولاد کی وجہ سے دیکھیں دسوہ حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو اور ٹاپک پیچھے سے چل رہا ہے کثیر جب مال اور اولاد میں ہوتے ہیں تو بندے کو کچھ سمجھی نہیں آتا اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہو دیندار کون جلدی سے بنتا ہے یوں کہیں سے مارک خیابہ ہو جاتا ہے تو فوراں اللہ کو پکڑ لیتا ہے آپ نے دیکھا ہے نا اسے تو بلکل کسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی قریشیوں کو جس وقت وہی اتر رہی ہے ان کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ ابھی تو تم دسوہ حصے کو نہیں پہنچے ہو اس کا اطلب یہ مال پر اتنا رہے تھے سمجھ رہے یہ مال پر اتنا رہے ہوں گے نا کہ اللہ کہلے تم دسوہ حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو آپ کو سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی ہے نہیں آرہی ہے کہاں نہیں آرہی ہے سب کے عجیب عجیب سے وہ بنے ہیں نہیں ہے مجھے بتاؤ تم آگے کیسے بڑھ سکیں گے دسوہ حصہ ہے اللہ ایک تانٹ کر رہے ہیں کہ جو تم میرے نبی پر اتنی باتیں کر رہے ہو وہ جب بات بتا رہے ہیں اس کو سرچ نہیں کر رہے ہو اس پر تدبر نہیں کر رہے ہو یہ سب اپنی مال پر اتر آرہے ہو تم ابھی دسوہ حصے پر نہیں پہنچے ہو جی مال کے دسوہ حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو جن کو میں نے پہنے دیا تھا جی سمجھ آئے ہاں مال کے تو نہیں نہیں سمجھ گئے نہیں نہیں مال کی بات ہو رہی تھی مال کی وجہ سے ککڑ آئی تھی ہے یہ بندہ کسی کو اردھاس ہی نہیں دالتا بہت کثیر جمع ہو چکے ہیں جی جی اور یہ بھی آیا ہے جو پلائے ہیں ہنے لوگوں نے فیل بھائی کذبہ بھی آ رہا ہے جی جی اور نہیں دیا ہم نے ان کو کوئی کتابیں کہ انہوں نے پڑھی ہوں اس کو ٹھیک ہے اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی درانے والا تو یہ بات ہم امی پر کہتے ہیں امی کس کو کہتے ہیں ایک تھے کرسٹن ایک تھے یکوری ایک تھے مشرق اتیس رے کون تھے رسول اللہ والے امی تھے کسپ نہیں تھے ان لوگوں نے رسول اللہ پر ایسی ایسی باتیں کی ٹھیک ہے کہ یہ سہر کرتا ہے یہ جھوٹ کرتا یہ فلاں کرتا یہ دھماتا کرتا اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں دیا ہم نے ان کو کوئی کتاب کہ جسے وہ پڑھتے ہو اور جو دیا ہم نے ان کو کوئی کتاب صحیح ہے اور جو دیا ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب وہ پڑھ بھی رہے ہیں اس کو اور جو بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی درانے والا دوبارہ بھی تمہا آ رہے ہیں جی 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 دوبارہ ہاں ہاں اس لیے بھی اگر ہم نو بھی لیں کہ کتاب تو اپنے اور ایک اور پوائنٹ بھی آتا ہے ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ اگر یہ نبی کوئی کتاب پڑھتا اگر یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتا تو تم کہتے کہ اس نے کھڑا ہوا ہے یہ پہلے سے ہی شائر رائٹر ہوتے پہلے سے ہی کتاب والے ہوتے تو اللہ کہہ رہے ہیں خاص ان قریشیوں پر کہ اے قریشی کتنا اتراب ہے تم دسویں حصے پر ابھی نہیں پہنچے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تمہیں کوئی کتاب نہیں ملی تھی جسا تم پڑھتے اور نہیں بھیجا تھا ہم نے آپ سے پہلے کوئی اوئرنیس دینے والا دیکھو یہ تم پر رحمت ہے ہم نے تمہاری طرف جو آج کا ہی سبق میں تھا ہم نے تمہاری طرف درانے والا اور کچھ خبری دینے والا بھیج دیا ہے تو تم کمسکم اس کو گوڑ سے پڑھو اچھا ہم آپ ایک اور پوائنٹ دیکھیں جو لوگ کتاب والے نہیں ہیں نہیں نہیں وہ تو آرہا ہے تمہارے پہلے باپ داداؤں میں بھی نہیں پہنچے تو وہاں ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں باپ دادا جو جو مڑتا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں یہ آیتیں ان لوگوں پر ہے جو اس وقت آئے ہوئے ہیں کہ جیسے میرے پاس کوئی ڈرانے والا اس سے پہلے نہیں آیا قرآن پر ہے پہلی بار میں نے مدرسہ دیکھی تو میں نے کہا ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا کہ تجوید کیا ہوتی ہے مجھ پر پہلے تجوید کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں کھلا تھا میری ماں نے مجھے نہیں بتائی جبکہ میں کتاب والوں کیا پیدا ہوئی تھی لیکن مجھے کسی نے نہیں بتایا اسی طرح ہی قریشیوں کو اکثر ایسے مخاطبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اچھا ان لوگوں پر لیے کیا ضروری ہے ایک طور کہتے ہیں نا اہلِ کتاب پر لیے ضروری ہے کہ جو رسول کہہ رہے ہیں تو کسی کتاب سے کہلی کر لو ان کے لیے ہم کیا کہیں گے کہ بھائی تم سنتو لو گلت کیا بول رہے ہیں گھوڑ سے تو سنو کہ تم کے گلت کیا بول رہے ہیں جب تک ساری کتابیں چھوٹی ہیں وہ وینش ہوگی ہیں وینش کیوں ہوں گی وینش کی بات ہی چھوڑ دیں بغیر کتاب والے تھے یہ وہ لوگ تھے جو کسی کتاب سے لنک نہیں رکھتے تھے یہ توڑے سے لوگ تھے جیسے کھوڑا جماعت اگر کہ ان کی کوئی خاص کتاب for example ہوگی ان کی جو بھی مجھے ہی بتا یا کوئی کتاب نہیں رکھتے میں اب ان تک باتیں بتا رہی ہوں وہ مجھ پر انظام ڈال رہے ہیں تو ایک ان کا کہے گا کہ بات تو صحیح رہی ہے نا وہی کا تو ندول ہونا ہے کوئی ایک بھی آتا ہے وہی کا ابھی ندول ہو تو اپلی تو نہیں ہوتا تو اس میں آسکتا ہے کہ ابھی تو ہم آرہے ہیں نہیں وہ بھی نہیں آرہا ہم اس کو یوں نہیں سمجھیں گا ہم کہیں گے وہی کتاب والوں اگر کبھی بھی جیسے کہ کوئی کہے گا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ جو زکاعت کھائے وہ بھی دیں اور یہ کیوں کہہ رہی ہے بیس پرسنٹ دو تو سامنے والا ایک کہے گا یہ تمام طریقوں کو بدلنا چاہتی ہے یہ ایسی ہی لڑکی ہے تو تیسرا کہے گا کہ اچھا ہی ہے نا فنڈ زیادہ ہوں میں تو دربت ختم ہوگی اور پھر اللہ تو قرآن میں کہہ رہے جتنا دو گے اس پر میں سات سو فیصد دوں گا ایک ہی رائی یہ ہوگی جبکہ وہ بھی مجھے سمجھ نہیں رہا ہوگا لیکن وہ کہے گا بات کو اگر بور کرو تو کوئی بری بات نہیں ہے سمجھائے ایسے مسلمانے میں پروبلمز ہوتے تھے کہ کچھ کو کہا جا رہا ہے کہ میں پچھلے کتاب سے ٹیلی کروں کچھ کو کہا جا رہا ہے بات تو بہر سے سن لو پھر similarity پر آ جاؤ صحیح ہے تو ایسے بڑے طبقے تھے تو خاص جو دسویں اس سے والی بات ہو رہی ہے وہ الگ ہے پہلے آپ لوگ تو میں سمجھے آپ تو اس آیت پر اُلجھیں گی نہیں لیکن آپ تو اوپر والی آیت پر بھی اُلجھ گئے ہیں کہ نہیں دیئے ہم نے آپ کو کوئی کتاب کہ آپ پڑے اس کو اور نہیں بھیجائے ہم نے اُن کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا کہ آپ اس کو جھوٹا بولنے لگ گئے ہو آپ اس کو خراب بولنے لگ گئے ہو آپ اس کو شہر بولنے لگ گئے ہو بھائی تم نے تمہیں کتاب پڑھی ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ اسکول بنا اور بچوں کو پڑھاؤ اسکول بنا اور بچوں کو پڑھاؤ تو تمام بڑے لوگ اٹھیں ہم بچوں کو اسکول نہیں پڑھائیں گے بچے موڈن ہو جاتے پڑھ کر سمجھائیں کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھ رہی نہیں ہے کہ اسکول کیا ہوتا ہے انہوں نے صرف سنا ہے کہ اسکول پڑھنے سے بچے موڈل ہو جاتے ہیں سمجھائیں تو ہم کہیں گے بھائی آپ دیکھو تو صحیح اتھر موڈن بننے کی کوئی چیز نہیں ہے اتھر ہم ان کو 2 plus 2 سکھا رہے ہیں اتھر ہم ان کو لیٹر لکھنا سکھا رہے ہیں اتھر ہم ان کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں کہ تب بھی تمہیں ملائے گیا اس میں موڈل بننے کی کونسی بات ہے سمجھائیں کہ ایک شخص جو جان پہ ہی نہیں ہے کوئی چیز اور پھر وہ اٹھ کر اس کے لئے کرٹسائز کر رہے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے اس کا مانے کے نہیں ایسا بھی ہوا تھا ایسے بھی لوگ رسول اللہ کے گلے پڑھے تھے کہ تم کیوں کچھ بھی دین کے بارے میں کہتے ہو والا تعالیٰ ان سے کہتے ہیں تم نے کبھی کتاب پڑھی ہے تم نے کبھی کچھ دیکھا ہے اور یہ لوگوں ہی جو تم لوگ صرف مال پر اترا رہے ہو تو تم دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو سمجھائیں کہ تم دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو جو دیا ہے ہم نے ہم ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے فَقَزْزَبُورُسُولِرُ انہوں نے بھی جھٹلایا میرے رسولوں کو فَقَئِ فَقَانَنَكِيرُ تو دیکھنا کہ ان پر میرا عذاب کیسے آیا ہے پھر بھی انشاءاللہ ہم اس پر کل پھر تھوڑی سی ڈسکس کر لیں گے اور دو چار تفسیروں کو دیکھیں گے کہ ایکچولی کون سی کٹگری کے لوگ ہیں اور آیت کو اگر ہم نہیں سے نہ پڑیں اور جو سے جو پڑیں تو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسا اس کا ترجمہ لاتے ہیں بے ایمتا تھا کا ترجمہ مقا موسیقی